درود پاک پڑھئے سارے حضرات صلات و السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سجدی یا حبیب اللہ باغاظ بلند درود پاک پڑھئے صلات و السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سیدي یا نعمت اللہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ غفلا مضل له ومن يضلل غفلا هادي علیه ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريك لا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضحا واللہ واد layers اذا سجا سجا ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خیر لک مین الاولا ولسوف يعطيك ربک فتنضا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمین قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَا وَا دِبَلَنْ دُرُدَيْبَا قَدِيَا سْوَالَةُ وَسَلَا اُچھی وَادْنَا دُرُدَيْبَا قَدِيَا سْوَالَةُ وَسَلَا میرے سونیا منمونیا میرے سونیا منمونیا میرا تنبد تیرے واسطے میرے سونیا منمونیا میرا تنبد تیرے واسطے میری سوچ بچی تیرے تذکر میری سوچ بچی تیرے تذکر میرا ہر سوچ تیرے واسطے اکھو میرے سونیا منمونیا دیکھو بھائی ہسی آئے ہیں حضور واسطے بیٹھے ہیں حضور واسطے خوشیاں منا رہے ہیں حضور واسطے اور انجھ سمجھو کہ ساڑھا آونا بھی حضور واسطے کائناتوں جانا بھی حضور واسطے جنہ پورا فکرہ نہ آئے واسطے ضرور کہلو حضور دا تصور بنو تیرے واسطے اکھو اکھو میرے سونیا منمونیا میرا تنب دھن تیرے واسطے میری سوچ بچی تیرے تذکر میرا ہر سخ تیرے واسطے میرے سونیا منمونیا اور میرا چین تُو تے قرار تُو میری شان میرا بقار تُو میرا چین تُو تُو تے قرار تُو میری شان میرا بقار تُو دو تُو چین تُو تَو تُو تُو میرے سونیاں من مونیاں اجب رب نہ لے تیرا اے ماں ملا تو بکھرا خدا گالا ڈلا دمچہ میں سونیاں تو کے ڈلے دمچہ میں سونیاں تو کے ڈلے پھل کانتا چھنے تیرے باستے میرے سونیاں من مونیاں ان قبر میری بچی آہ 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 آ دمانے لے دل دے جا میں ہر لباس اتا رہا میں ہر لباس اتا رہا پایا کفر تیرے باستے میں ہر لباس اتا رہا پایا کفر تیرے باستے میرے سونیا من مونیا میرا تر بدھن تیرے باستے میری سوچ وچے تیرے تزے کرے میرا فر سکھ ہے تیرے باستے میرے سونیا من مونیا اللہ تعالی دی ہم دو سنات و بعد لا محدود درودِ پاک شاہی بے لولاک فخرِ موجودات باعی سے تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافعِ روضِ جزا مالکِ حرد و سرا سرورِ کائنات احمد مجتبا جنابِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دی بارگہِ عالی ایج درود و سلام دا نظرانِ عقیدت پیش کرنے تو بعد صدرِ ذی وقار مہمانانِ گرامی ذی وقار علماء کرام ناتخانانِ ذی احتشام بلخصوص آلِ رسول اولادِ بطول نسلِ رسول صحبزادہ والحشان پیر سید محمد مونیر حسین شاہ صحب دامت برکات ملالیہ فاضلِ محتشم زینت العلاماء حضرتِ علاماء مولانا مفتی محمد ندیم رضاعت تاری قادری صحب اور دیگر علاماء کرام ناتخانانِ ذی احتشام اور جماعتِ علی سنت حلقہ خیالی آو اندمن غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے غیور نوجوان جنا نے بزرگان دی سرپرستی اندر ہر سال دی تارا پھر حضور دا امیلات منایا ہے اور حضور علیہ السلام دی پکی دا محفل وچ میں اور آپ حبابوں بیٹھنے دا موقع تا فرمایا ہے حضرتِ ذی وقار اکرام بھائی نے میں نے حکم دیتا ہے اور پھر آپ حباب دی زیارت دا موقع نصیب ہو رہے ہیں کوئی لمیچوڑی گفتگو نہیں کافی دیر تو تسی بیٹھے ہو اور میں بڑا خوش پہ ہم دا ساں کہ ماشاءاللہ جوان زیادہ نظر آ رہے ہیں اور خدا دی قسمیں تسا اپنیاں نگاہ مانا لے منظر تکیا ہوئے گا کہ جس بچے جس جوان کدی گھردہ کامنا نہ کیتا ہوئے کہ جدو ہمیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایام آن دیں کہ وہ مانجا پھڑکیں کہ گلیاں صاف کردہ ہوں گا کہ کولوں بابا جی ننگ دیں بودھرک فرمان دیں بودھرک خیر ہے اگر تم ہی گلی صاف کرنے وہ اندے بابا جی ملاد اللہ مینہ آگئے ہیں ملاد والی گھڑی آگئی ہے اس واسطے ہی گلیاں صاف کر رہی ہیں کیونکہ گلی نو سجانے تو سا ماشاءاللہ بڑا سونہ احتمام کیتا ہے میں دعا کرنا مولا جینا تیرے محبوب دی محبوب دی محفل مویٹا سونہ سجایا مولا تو انہیں تقدیرا نو سجا دے ماشاءاللہ بڑی سوڑی تو سا لائٹنگ کی تھی ہے اور اے مقدرہ والے اندے حصے بچ بات آئی ہے رمضان المبارک دا چانے چڑھے تو لوگ جشن منان دے کچھ یہ کہلو زبان اللہ اے دے بیگانے انبی خلاف کوئی نہیں اللہ دے فضلنا میں رمضان المبارک دے محینے چھ مکہ تل مکرمہ بھی گیاں حضور دی بارگوچ بھی گیاں اوہ جو مکہ ٹاور ہے نا جدو تے گھڑی لگی اندھی ہے اوہ جدو چانے چڑھے ہیں نا اندھی اوپر لائٹنگ ہونا لگائیے اوہ لائٹنگ بڑی خوبصورت کدی بند ہوں دیئے پہی کدی چل دیئے پہی کدی چل دیئے کدی بند ہوں دیئے میرے نال سے خالے سلطانی سی اندھا نالے کزن سی وہ تھے ہمامے میں انہوں کوچھنا کہ آہ مکہ ٹاور ہے بلندی دا ٹاور ہے اندھی اوپر لائٹنگ لگائیے اوہ جناب خیر ہی ہے آج رمضان دا چانے چڑھے ہیں نا اوچھی بولو سبحان اللہ جڑا جملہ دین لگائے انشاءاللہ سینے تھنڈ پہا جائے گی تھکاوٹا تو آٹھیں گے اتر جانگی ہے تو سی بولو گے تو میری بھی تھکاوٹ اتر جائے گی اوچھی بولو سارے سبحان اللہ ہر سلطہ سلیم بھائی بھی فون اس بندے کو کروان دن کہ جنہوں میں نا نہیں کر سکتا پنجمہ میرا پروگرام ہے ایسی گل کوئی نہیں یہ تسی گلے دن تکاوٹا لنی تک نا میں پچھلے سال بھی گل کیتی تھی کہ پلوان دیڑا پلوان نہیں کھاڑیج کردہ رہی دیں تو انہوں نے کھرڑا لنی پہن دیں انہوں نے روزانہ دا کام ہے یہ ساڑی یہ روزانہ دی روٹین ہے تسی توجہ رکھوئی انشاءاللہ گل ساری ٹھیک ہو جائے گی تسی محبت نہ فرماو سارے سبحان اللہ لائٹنگ چل دیئے پی یہ جی کیوں لائٹنگ ہی نہ چلائی ہے یہ جی رمضان دا چھنے چڑھے میں فتوہ نہیں کوئی آیا یہ رمضان دا چھنے چڑھے کتے لے گیا رمضان دا چھنے چڑھے لائٹنگ کرنی چاہی دی انہوں نے کہا نہیں جناب تسی سمجھے نہیں یہ ایڈا پرکتالہ مین ہے یہ دے ویچ رحمت والا عشر ہے میں کہا جی پھر یہ دے ویچ رحمت والا کلام آیا ہے میں کہا جی پھر ان دے ویچ لیلہ تلقا جا رہے میں کہا جی پھر کہا جی تاں ہی تھی انہوں نے نا یہ مکہ ٹاور تے لائٹنگ لگائی ہے تے خوشی منا رہے نے اظہاریں محبت کر دینے پہ میں کہا رمضان دا چھنے چڑھے تے لائٹنگ سعودیہ شریف جنے لگے تے فتوہ کوئی نہیں تے جدو آمینہ دا چھنے چڑھے نہ بولے جا کوئی گل نہیں نہ بولے جا آباد کہتے دور ٹر گئی تے کم خراب ہو جائے گا اللہ حب بولاندہ واضح نے جواب دیو رسول کے غلام حضرات دی وقع توانو مبارک ہوئے اوہ در رمضان دا چھنے چڑھے تے خوشی منا دینے کیونکہ رمضان دے وچ رحمت آئی ہے تو میں کہا جیڑا سیر تو لے کہ پیرہ تک رحمت بن کے آیا اوہ دے ہوں تے اسی کیوں نہ لائٹنگ کری ہے حضرات دی وقع وانو مبارک کے سنیوں تُسی جشنِ نزولِ قرآن بھی منا لئے دیو تجشنِ آمدِ مصطفیٰ بھی منا لئے دیو حضرات دی وقع گلن بھی نہیں کرنا چاہنا اختصار نل زیادہ باتاں آپ حباب دے گوش گزار کرنا چاہنا خالق نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُحَا فرمایا چاشت دے وقت دی قسم وَاللَیْلِ اِزَا سَجَا اور رات دی قسم جدوں کے اُچھا جائے مولا تُو چاشت دے وقت دی قسم فرما رہے ہیں تُو رات دی قسم فرما رہے ہیں حالانکہ دن تُو آپ بنایا حالانکہ رات مولا تُو تاریان اللہ آپ سجائی گئے تُو پھر دن تُو رات دی قسم فرمایئے اللہ فرمایا ہاں انو بیکھو تو آڑا میرا دن کہ وہ دو چڑھ دے جدو سورج تلو ہوگئے جدو سورج چڑھے وہ دو تیرا میرا دن چڑھ دے تو جدو سورج غروب ہوئے تیری میری رات بن دی ہے مولا کہ دن میں تُو آپ بنایا ہے تیرات بھی آپ بنائی ہے تیرہ بھی دن ہے تیرہ نزدیک بھی رات ہے صوفیہ دی تفسیر فرما دے ہاں فرما دیں کہ تُو آڑا ساڑا دن اُو دو چڑھ دے جدو سورج تلو ہوئے اور رات اُو دو پھین دی ہے جدو سورج غروب ہو جائے لیکن راب دا دن تیرہ بھی رات کیونے بن دی ہے قرآن سنو تے اپنے دلانو جلا بخشو محبتنا فرما لو سارے سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحایم واللیل ذا سجاما ودعك ربک وما قلها وللآخرة خیر لک من الأولا وَلَسَوْفَ يُعْطِئِكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِئِكَ رَبْدُكَ فَتَرْضُعَ وَلَسَوْفَ 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 فرمایاء چاشت دی وقت دی قسمیں خون رب دی صبح رب دی دن زیق رات فرمایاء میرا مابوب جدو جدو اللہ والے ہاتھ تھی زتوندہ تیل لیندہ اللہ اللہ مالک اپنی زلفانو لگاؤن دے چھاندے جدو زلفان میرا مابوب سٹ دے اللہ دی شام بن جان دی جدو میرا مابوب زلفان چیرے تو ہٹ آئے رب داوید دن بن جان دے خالق نے برمیاباد دوحے واللیلی را سجائے میں ودع کے رب کے و میں قلع فرمایا چاہشت دے وقت دی قسمیں واللیلی را سجائے رات دی قسمیں جدو گھٹا ٹوک چھا جائے عاشقوں مفسرین فرما دینے وقت دو ہاتھ و مراد چہرہ مصطفی اور لیل تو مراد ظلق مصطفی اللہ را بھول جل فرما رہے وقت دو ہاتھ فرمایا سوڑے آ میں نو تیرے چیرے دی قسمیں میں نو تیریا ظلقہ دی قسمیں حضرت اگرامی رب دل جلال نے اے فرمایا کیا ہو اے سوڑے آ میں نو تیرے چیرے پاک دی قسمیں میں نو تیریا ظلقہ پاکا دی قسمیں حضرت شیخ شاف دل عزیز محد سے دے لئی آپ نے تفسیر عزیزی جلد نمبر چار دے اندر اداشا نے نوزول بیان کر دیا اور بھی قطب کسیرہ بیان کی تے میرے تیرے آقا تھے وہید نوزول منکتے ہو گیا ان کا وران رولا پا دی تلا دیکھو جی خدا نے مصطفیٰ نو کلیاں چھڑ دی تے ابو جالدی بیوی ام جمیل می رولا پا ہی جا رہی ہے گرہ گرہ مچ جا کے بیویاں نو کہیں دیئے دیکھو خدا نے مصطفیٰ نو کلیاں چھوڑ دی تے آشکوں آشک ما شوک تو جدائیوے پتہ آشک نو لگ جائے محیب ما بابوب تو جدائیوے پتہ محیب نو لگ جائے تالب مطلوب تو جدائیوے پتہ تالب نو لگ جائے مرید پین تو جدائیوے پتہ مرید نو لگ جائے انج کر کے کہلاؤ ابو بکر ہوئے جدائی مصطفیٰ تو پین جائے پتہ ابو بکر نو لگ جائے عمر فروک ہوئے جدائی نبی نو لگ جائے پتہ عمر فروک نو لگ جائے قسمانِ غنی ہوئے جدائی مصطفیٰ نو لگ جائے پتہ دن نو رین نو لگ جائے شہرِ خدا ہوئے تاجدار حل اتائیوے علی بن طالب ہوئے مصطفیٰ دھویر ہوئے سنیاں دے پیران پیر ہوئے اگر جدائی نبی نو لگ جائے پتہ یلی المرتضانوں لگ جائے بلا تشبیح و تمثیل ان میرے نبی دی ذاتوں میں جدو بکی دن زول من قطے ہوئے میرے نبی غم زدہ رین لگ پہ کدھی غار ویچ جا رین کدھی بدار ویچ جا رین کدھی جنگلاہت ویچ جا رین عاشقوں میرے نبی نے دلیل کی تھی کدھی جاوت وہی آ جائے ان میرے نبی وے کیا اپنی بین یادی وے چھے میرے نبی نے بھی اپنی چھے رین ورچ چادر لے لے آکھیا ماؤلا ان تم بین یادی وے چھے میرے نبی نے ماؤلا ماؤلا میرے نبی نے مضمل دی چادر لے لے مدسردہ کمب لڑے آئے آشقوں اللہ فرمائے جبریل ماؤلا مولا کی کہلے جبریل داوڑ کے آ لیکن میرے محبوب نے اپنی چھے را چھپا لے حالانکہ اللہ کے کوئی ہجاب نہیں کوئی پردہ نہیں کوئی دیوار ہائل نہیں لیکن رب محبوب دی محبوبی یہ طرح نظاہر کرنا چاند ہے میرے نبی نے اپنی چھے را لکایا ہے اللہ فرمائے جبریل مولا حکم فرمائے جبریل جا کے میرے یار دے چیرے تو در اچھا در کھس کھاوے نا ان میرے نبی قدمائی نے میرے نبی الاسلام دے قدمہ دے جبریل آیا میرے نبی لیٹے نے اکھ باندے دل میرے مصطفیٰ دا جاگ رہا ہے مولا اولادیاں فرمائے مبوبا ان تو سیدھے لیٹے ہونا ان جبریل تو انڈے قدمہ دے چیرے ان مبوب انہوں بھی پتا ہے کہ صدرہ درائی او صدرہ دیئے بلنیت جانالا جبریل آگے آئے جبریل کہنے مولا لا دے فرمائے لا دے مولا کی تو تیرے یار نراضی نہ ہو جائے فرمائے لا دے لا دے ساری کائنات خدا نو راضی کر دی رضاکا یا محمد خدا مصطفیٰ نو راضی کر دے اتار کس کھائی ظلفان ننگیاں ہوئی ہیں چادر کس کھائی میرے مبوب دی نورانی پشانی ننگی ہوئی چادر کس کھائی میرے مبوب دے مازاگ دے نین ننگی ہوئی چادر کس کھائی میرے مبوب دی نورانی پشانی نک مبارک ننگی ہوئی چادر کس کھائی میرے مبوب دے ہونٹ لیپس لب مبارک ننگی ہوئی چادر کس کھائی حضور دا چیرہ ننگا ہوئی ان کوئی فتوہ نہ لگائے تھے گل میں بڑی بری کرنا چاہنا میرے نبی لیسلا تو اسلام آب دا جدو چیرہ مبارک ننگا ہوئی اللہ نے وی فضل دی چھولی ویچ مزدبار و بٹھایا آیا ہوئی گا اوٹے قدرت دا ہاتھ پھر آیا ہوئی گا اور آکھے آیا ہوئی گا ایوہ المزم ملکم اللہ علیہ اللہ بلی لیے ایوہ المدسرکو فاندر و رب کے فکر پیر اے مدسر دی چادر لے گے لیٹڑ والے آب اوٹھو جدو میرے نبی نے مازاگ دے نین کھولینے چیرہ ننگا میرے نبی دائے ہوگے اللہ بھی برمایا سوڑیا کیوں پریشانے میرے نبی وی ارد کیتی اے میرے مولا اونتے کافر تانے پہ مار دینے کافرہ راولا پائے خودانے مصطفہ نکلیاں چھول دیتے برمایا سوڑیا نانا ودوحا میں نو تیرے چیرے دیوی قسمیں ولی لیدہ سجا اور میں نو تیریاں دلکان دیوی قسمیں ماں وطاع کا رب کا وما قلا اے دیو سونے مابو بنو کلیانے چھنڈیاں جاندہ بلکہ اے دیو سونے مابو دیتے چیرے دیو قسمیں قسمیں فرمایا جاندے اللہ وطاع ماں ودعا رب کا وما قلا سونیا جتما نکلنیاں دنی چھڑیا ذات الرکا جماعت الاولا سن چار حجری دی اندر رابین حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرما دینے حضور گل کر لنگا اللہ نے کلیانے چھڑیا حضور کی کر دے سائت اللہ لیٹے پہن اکھ بند دے دل مستویدہ جاگریاں غورت بن حارس ہاتھویں تلوار پھڑ کے میرے نبی دے قدمہ والکلو کے کہندہ ہے اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دسوں نظرہ توانو میرے کلو کاؤن بچائے گا تُنجھ سوچی پہ آجتے کلی لب گیا ماد اللہ میں تے دین محمد جیدی جڑی ختم کر دیا گا ساکفر اللہ آجتے کلی ابو بکر بھی کول کوئی نہیں عمر بھی کول کوئی نہیں عثمان پاک بھی کول کوئی نہیں حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کول کوئی نہیں یار تے کول ہے ای نہیں روم دہ علچ بھی آیا سی نا عمر فروغ والا دی آج کلی نے اگے وضیعت دوں پاس شیر نکلے ویخ کے در کے دے پرا ہوں گیا انہوں پتہ لگیا جیدی غلام ایڈے باکمال نے اور نبیان دا امام آپ کی ڈاکو باکمال ہوئے گا غورت بن حارس اندہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دسو میرے کل کون بچائے گا میرے نبی نے مازاگ دے نین کھول لے مازاگ دے نین انہیں تلوار داوار کی مارنا سی پہلے مصطفیٰ قریب نے نینہ داوار چل گیا مازاگ دیمار ایڈے نینہ دے مازاگ دے نینہ دے مازاگ دے نینہ دے نینہ دےمار اوہ جڑے مارن تیرے نینہ دے اوہ مارن جو کے نہیں رہن دے اوہ جڑے پینگن تیرے قطمہ وچی اوہ خیرہ جو کے نہیں رہن دے میرے نبی علیہ السلام دی بھار گوز کھلو تایا ہے کہندہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتوانو میرے کل کول بچائے گا میرے نبی آکھیاں ہوئی بچائے گا جڑا پہلو بچاندارے اوہ دور دے جدو نینہ دوار بجے کپ کپ ہی تاری ہو گئی پہلو تلوار تھلے ڈگی پھر آو بھی تھلے جا پی آ میرے نبی آئی تلوار پکڑ کے اوہ دے سیند سواروں کے کامت بڑ گئے جدو میرے نبی دا جسم اوہ دے جسم دے نال مس کر گئے ممسہ جلدی جدی جلد میرے نبی نل مس کر جائے جہنم دیا گونو چھو نہیں سکتی پتک ہوئے ایماندار اینجھد راتے گی رامی میرے نبی نل تلوار پکڑ کے سیند سواروں کے آکھیں آئے اگورس بینہارس بھون دست تینوں میرے کلو کول بچائے گا اگو ڈردہ کوئی نہیں ہسی جا رہے موسکرائی جا رہے عقیدت لسر ہلائی جا رہے میرے آکھا پڑمیاں ٹردہ کیوں نہیں میں تیری سر تلوار تانک کھلو تایا آندہ لاج پالا آگرچہ میں تینوں مانیاں کوئی نہیں آگرچہ میں تیرا کلمہ نہیں پڑیا لیکن نگل جاننا سونیاں تو بدلے لین نہیں آیا سونیاں تو تے گناہ کارانو میں معافیاں دینا ہے تو تے ماریاں نوی سینے لانا ہے تو تے گناہ کارانو میں معافیاں دینا ہے میرے نبی فرمایا ہون دس میتر نلکی سلوک کرا کہندے کملی والے آ کلمہ پڑھا لے اور میں نو اپنا حلام بنا لے حضرات گرامی میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا لے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نو تک کی جارے دیکھی جارے میرے حضور فرمایا انہو جاندہ نہیں آندے کملی والے آ میں نو جان جو گا چھنڈیاں نہیں کملی والے آنہو سینے لالا میرے آقانے سینے نلالے ایک رام بھائی جدو سینے نل لگا پھر بھی روئی جا رہے آئے روندے سواستے ہوئے گا کملی والے آنہو میں کی سو سینے لائے میں نو کی بنا دیتا جے دل دی کفیت ہی بدل گئی کفیت کی ہو گئی دل دریا موسیقی 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 چودہ طبقہ دلے دے اندر ہے اس وانگن طبقہ آنے اوہ جم جم جیوے میرا مرشد باغو جڑا تل دیر مدر پچھانے ہو نارے ترچیر نارے ہی سالک نارے ہیدری نشنے ہی تے ملا دن نبی نبی کا ملا تھانڈ تے پر انہی تھانڈ بھی نہیں نارے تکبیر اللہ دے گھ پہیں دے نارے ہی مارنا انہوں میں نہ تجھے کنی تڑکینا جواب دیں دے نارے تکبیر آج بھی حضور مہدد سے کسوری رحمت اللہ موٹی سعادت صاحب رحمت اللہ پچھلے دن وصال بھی فرما گئے انہوں میں دنے تقریب پیا کر رہا تھا میں بندے ایک نارے ہی ماریا تے وچی خانسی آگئی میں کہ تیرا موکے گئے آگئے کہ وہ یہ گونہ جی ساتھ بھی دیتے لگ گئے ہیں مارے ہیں جلو سانے مار مار دھکے پہے ہیں کہ آج کام بھی کھو جی ہے لیکن انجل نہیں تھوڑا جا تیلو مارو یکو نا انہوں پر سینہ میں نو آیا ہے جسم کھول گیا ہے تو سی بھی تھوڑا جا ورک کرو گے نا زور لاؤ گئے انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا نارے تکبیر آلی بھی کمی بن گیا نا ٹھیک ہے انجلو بیٹھے رہے ہیں وہ بولنا ہے انہوں نے وہ بھی جی لے پائی کام چنگا کیتے ہیں مرہ دین چاہیے کام پورا کر چھڑا دیوانے اچھی آباد نہ بولو مرحبا 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 ہوتا رہے گا زندہ ایک گل میں پہنوں کیتے ہیں نہیں پوری نہیں ہو گئی میں بلال پور چھتے تقریر کر کے آیا بابی ناروں میں جوانوں توڑیاں وکھی ہیں تو موقع کہ یہ صبح آناللہ چلو کوئی گل نہیں نالے بندہ کرسی تو بھئی کہ ہم کی صبح آناللہ نکل دی کہ سٹیج آلے نہیں میرے بانی سٹیج آلے بولی آج یہ ویسے کامنا ہم پوزیٹ ہوئے ہے آگے سٹیج آلے نہیں بول دیں جو اگلے بول دیں آج یہ بول دیں آج یہ بول دیں وہ جتو اڑا اتفاق بڑا ہے سلوک انہاں بڑا ہے انہتا دینے بھی کہ بھئی جے اگلے بولن انہتا ساں نکل جائیں جے جے اگلے انہتا ساں نکل جائیں کوئی کوئی اتفاق اللہ رکھے دو میں ملے ملے آکے محبت نہ بولو سبحان اللہ وہ جیو جیو ہون لیکن اندر تک آواز ہے اللہ اللہ تونہ سلامت رہے یا رسول اللہ جیو جوانا یا علی زندہ مرحب 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا جساکی نکلے آگے خالق نے اعلان فرمی عبد دوحا واللیل دا سجا امم والدعاك ربك وما مرحب 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 فرمایا مابوب اگر کوئی اپنیاں جانا تے ظلم کر لے تے سوڑیا تیرے بووے تے آ جائے تُسیوں دی سفارش فرما دے وہ اللہ پہ رو دے گناہ وال نہیں بکھے گا اللہ تے سوڑیا تیرے یادہ وال بکھے گا انہوں نبی دے قدمہ وال میرے نبی دے غلام کھلو تا یو کہند کملی والے یا میں تیری بارگاہ حالیہ وچا گیا کھلے بووے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے کھلے بووے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے کھلے بووے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے سنگا مان دے یا سنگا مان دے یا مغرمہ درداد مارے آ گئے ہون میرے نبی دے قدمہ ویخ کے لوسائے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے کھا دوارے آ گئے کھا دوارے آ گئے مصطفیٰا دے قدمہ ویخ کے لوسائے تو زندہ نبی دے قبرتے آ گئے جائے اللہ نے تیرے گناہ و نموہ فرما چھٹے آئے بے تو نظر پہ جائے تو پچھلے گناہ سارے ماں فون دیں تو میں کہہ جوڑے گونے نے جو یو دے پھر بندہ پھر آپ بھی بچے نا میں کہہ اسی مدینے بھی جانے ہیں جی پھول پھلے کے کوئی اگھومی گناہ ہو بھی گئے نا کہ میرے نبی شفاظ کرنگے تو غلام نو اپنے نال جنت چلے جانگے ود دوحا فرمایے معبوب اس گھڑی دی قسم میں جس گھڑی میرا پیغمبر موسیٰ کوہ تور تھی آکے میرے نل گلنہ کرتا ہے واللیل ازا سجا تو سوڑے ہیں پھر اس گھڑے دی قسم میں جس گھڑے تو سی میرے نل ہم کلام ہوئے ہو لا مکان تھی آکے ود دوحا فرمایے معبوب ان اعمال دی قسم میں جن اعمال نو تیرے یار جان دیں دیگر لوگ بھی جان دیں واللیل ازا سجا تو ان اعمال دی قسم میں جن اعمال نو یار نہیں جان دیں صرف پروردگار ہی جان دیں میرا نبی نماز پڑے ابو بکر جان دیں بولو تو سی میرا نبی رکو کرے عمر فروغ جان دیں میرا نبی رکو کرے حضرت عثمان اکنی جان دیں میرا نبی سجدہ کرے مولا علی پاک جان دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیں سونیاں او حالتان دی قسمیں جن احالتان نو تیرے غلام بھی جان دیں واللیل ازا سجا تو سونیاں پھر اونا حالتان دی بھی قسمیں جن احالتان نو تیرے غلام نہیں جان دیں صرف تیرا خدا ہی جان دیں ایسے واسطے میرا نبی علی اسلام نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مخاطف فرمایا عبو بکر جی آقا فرمایا کی زمین ہے سفرج میرے نار رہے ہیں حضرت اچھ میرے نار رہے ہیں بزار اچھ میرے نار رہے ہیں تے غار اچھ میرے نار رہے ہیں تے تجارت اچھ میرے نار رہے ہیں تے جان گئے ہیں اچھی بول چھڑو شایدو سبحان اللہ میرے نبی علی اسلام نے مددی پا کوئی نسکے دا حقیقت محمد محمد مددی پا کوئی نسکتا سنے جھوڑے ارے شاہ سے جا کوئی لفظ بڑے آسان نے مل کے میرے نار نبی دیسنا خان بن جاؤ حقیقت محمد مددی پا کوئی سنے جھوڑے ارے شاہ سے جا کوئی نسکتا پر میں آبک دو ہے واللہی لیدہ سجا پر میں آبک دو ہے میں نمیلا دوالے کڑی دیوی قسمیں واللہی لیدہ سجا اور میں نمیرا جوانی کھڑی دیوی قسمیں انجھ کر کے کہلو جشن ملاد منانے والے ہو اللہ دی مردی ایسی سونے آ مددہا میں نمیلا دیوی قسمیں میں نمیلا دیوی قسمیں اللہ حکر ملاد دیوی قسم دی مرائی دیوی حجر کہی آجن قرآن میں ملاد ہے ہم تو وہ ملاد منائیں گے جو قرآن بھی ہو میں کہہ تیرا ہے نراض ہو گئے ہو میں تو انہوں نہیں آکھا جناب میں کشارہ میرا غیب آلے جڑا غیب انو مندہ نہیں مجھے بولو سارے سبحان اللہ ملاد دیوی قسم بس اور مزید قلعہ مہد رضا بیٹھے نو میرے کو میں تھے ہمی بس بزرگان دیوی دعاوانا لگا پھرنا تو ان جے سینطی معنے میں تحریر کیتے نہیں دیا تفاہزیریں چوئے کٹھے کیتے نہیں لیکن میں اپنے موضو تھی آگیا سٹیشن آگیا ملاد اور تھوڑی دی کوشش کر لو آکھو سبحان اللہ ملاد دی قسم مرائی دی قسم ہون ملاد کنے کنے منایا تو اسی میسیج پڑھ دیو وہ گے جناب کیا صحابہ نے ملاد منایا تو انہوں نہیں آن دا میں انہوں تے بڑے کل لے لو صحابہ نے ملاد منایا تابہین نے ملاد ملایا میں کہے چلے قرآن پڑھے ہوئے نبی دا فرمان پڑھے ہوئے سارا کو جسا ہم نے آئے جائے وہ کھونا ملاد کی نبی دیاں دیاں گلنا کرنی نبی دیاں دیاں گلنا کرنی کہ راب کرے راب نے بھی ملاد دا ذکر کیتے ہیں ابو بکر صدیق کرے ابو بکر صدیق بھی ذکر کیتے ہیں عمر فروغ پاکرم رضی اللہ تعالیٰ نو اونا بھی ملاد دا ذکر کیتے ہیں حضرت عثمان غنی زنو رین کرن اونا بھی ذکر کیتے ہیں علی شر خدا کرن اونا بھی ذکر کیتے ہیں جہوائی دا تاجدار ہوئے رنگ دا کالا ہوئے حشق دا پکا ہوئے حضرت بلال ہوئے نبی دیاں 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 گل کرے تی اونا بھی ملاد اچھا نبی گل نہیں کردیں محدث ابن جوزی بیان کردیں اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا چندے تینے لے جا کنے چندے تین اور جم آدھا اطلاع کم مزکم کنے تے اندھے تین میں اشارات تو آئیں کیتے ہیں کنے تے اندھے تے زیادہ دیں ہاتھ کوئی نہیں جبریل نے چندے دو کیوں نے آکھے ایک کیوں نہیں آکھے ابھی تین نہیں کیوں آکھے اس واسطے قبلہ رہنمائی کی تھی ہے اس واسطے کے اتین دا اطلاع جمعیتی ہو جاندہ ہے جب تین چندے ثابت ہو جانا پھر بات جنے مردی ہیں اون جی چندہ تے کی بڑا ہے لیڑا در اٹھنڈا ہے آئے 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 بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے میرا مزاج نہیں ہے حضراتی دیوخار تین جھنڈے اللہ فرمائے جبریل مولا حکم فرمائے ایک مشرق لایک مغرب لاہ جھنڈا ایک رہا گیا مولا کینو ابو جال دی چھتے گڑ دے ہیں لئین نے مننا کوئی نہیں پلیتنو بھی پتا لگ جنبی آگئے جملہ دائیہ نہ کرے ہو میرا بجدانہ در آب بھی آ کیا ہوئے گا جبریل نہ لگ سا مولاو پلیتے ہو دی چھتے گڑے آجائے سمجھ لگ گیا آگئے واقعہ نہیں پلیتا نہیں ہے چھتاں سے نہیں چھنڈے میں لاہ دالے لگنے مولا فیرینوں کی تلامہ فرمائے بیعت اللہ دی چھتے لائے ایک مشرق لایک مغرب لایک بیعت اللہ دی چھتے لائے جبریل فرقلہ نہیں آیا آج دنے تو اسی جلوسہ میں مشمولیت کیتی ہے ستر ازار فرشتیاں نہ لے فرشتیاں در سردار بھی ہونوے کھونا اسی جاننے ہونے ہاں دے ساڑے قائدین علامہ ساڑے اے آئیمائے مساجد اے ساڑی رہنمائی کردن اے اگگے کے اندین اے استاد اندین اے استاد اندین اے استاد اندین اے جیسا قدیم اسے دے مولوی صاحب کو نہیں پڑے ہو دی وجہ جے پڑے آتے پھر بھائی استاد کہنا پہا ہے یا نا یہ تھی کام آبکھا ہو جانا مجھے پڑے آ کرو کچھ ہی بولو سبحان اللہ تین جھنڈے جبریل نے پڑے نے تینال فرشتیاں دا جلوس ہے ایک تے پتہ لگا جلوس بھی لیاونا چاہیزا ہے چندے جلوس بھی پڑے لینے چاہیزا ہے جبریل جھنڈے لے رہا لے آیا ہوئے گا تے آند آیا ہوئے گا جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اے جن آتے چکے نے کیمرے والا بھائی کم آئے گا ہاتھ ہی تھی ہوئے آب آج کے دن لوگی بلان دو ساڑے کل جھنڈے تھے کوئی نہیں ہاتھ تھا نو جھنڈے بنا کے جڑے کہندے نے یہ ملاد کی باتے کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ نہیں کرتے کوئی نو پتہ لگے جی جناب ملاد بھی منا رہے ہیں اللہ اللہ بھی زبانوں سنا رہے ہیں ملکے جشن آمد رسول لا بی بی آمد آنکے پھول ہی اللہ جشن آمد رسول جشن آمد رسول ہی اللہ بی بی آمد آنکے پھول اللہ بی آمد آنکے پھول اللہ بی آمد آنکے پھول اللہ بی بی آمد آنکے پھول جشن آمد رسول ملات حضرت ہی آمینہ پاک فرمانینہ خارجہ منی نور میرے ویچو نور نکلیا تو قاتب نساد نے بیان کیچا ہے اور فرمانین فرمائے بسرا دے محلات تکلے سجے کھت نور کھبے نور اگے نور پچھے نور اینا نور آپ فرمانینہ کے شام دے جڑا شہر نبسرا ان دے وچ محلنے دے میں اتاک لینے حیرانگی علی گلے جی جی گود وچایا ہے اس ماں دی نگاہ اینہ کم کر دیئے کہ مکہ رہ کے شام دے محلات نو ویکھے یا بسنا دے محلات نو ویکھے حیرانگی علی گلے جڑا سر تو لے کہ پینا تک نور او مدینے رہ کے اپنے غلامات یہ سمیحفل نوی دے بیساکت ہے نا حضرت جی وقار حضور دیامر ہو گئی اکھا کھا مٹنا ماں جی نو کہہ رہنے اممہ جی میں نو زمین تے جان دیو اممہ جی لپک لپک زمین واج اممہ جی میں نو جان دیو زمین تے جاں وے پترہ تو کی کرنے زمین تے جا کے اممہ جی میں نو جان دیو زمین تے پہٹ کاؤن دیو پھر زمین نو پاک فرماؤن دیو پھر جدوں زمین تے چلا جاواں پھر سجدہ فرماؤن دیو گناہ گار امت لی دعا فرماؤن دیو امت دا بیڑا پار لاؤن دیو حضور گئے جد وہ زمین تے رکھیا نا پہر زمین نے بھی سیر چکلیا بے سمانہ کول کیا انہیں کہ میرے کل سورج میرے کل چاند نے میرے کل ستارے نے سیارے نے لوئے پرسیے عرشے بڑے سارے انہیں کہے چال این آنا ہم دا تے کچھ بھی نہ ہوں دا این انہیں دیکھ اچھا انہیں کہے جن نہ کچھ بھی ترکل ہے یہ دیکھ قدمہ دا صدقہ ہے آسمان نے بھی ترلا ماریا مولا زمین نو تے عزت دیتی ہے تے پھر میں نوی عزت دے دیتی ہے خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے زمین نوی میں تے نو ملا دے مصطفیٰ دیوجہ تو عزت دے دیتی ہے آسمان نوی عریضہ پیش کر رہے ہیں اے میرے مولا زمین نوی عزت دیتی ہے مولا میں نوی عزت دے دے فرمایا آسمان نا فکر نا کر ملا دے کے زمین نوی عزت دیتی ہے مراج دے کے میں تے نوی عزت دے دے آگا ودعا واللیلی دا سجاب اکھیا ملا دے مصطفیٰ دیوی قسم اور نالم راج مصطفیٰ دیوی قسم میرے نبی علیہ الصلاة والسلام آپ دی تشریف آبری جو ہوگئی آخری گل سمات فرماؤ حضرت حلیمہ سادیہ آپ تشریف لے آئے ہیں دستک دیتی شیخ محقق نے لکھے آئے ہیں حضرت عبد المطلی پوچھ دیں کان میں حلیمہ اچھا حلیمہ حلم والی کیوں تو آئی ہیں میں بنو ساتھ تو آئی ہیں اچھا ساد سعادت والی کی کرن آئی ہیں کہہ جی میں دائیں آئی ہیں کہ تو اڑا لالوے کھن آئی ہیں آجا دروازہ کھولے آ سخیئے اندر دروازہ آپ فرماؤں دینا جو میں سہن مصطفیٰ بچ رکھے کدم میری روح دی میراج ہو گئی پھر آپ کہیں دینا میں نے نہیں پتا لگیا میں فرشاں تے جا رہی ہیں یا میں عرشاں تے جا رہی ہیں میں بھی نہیں کیا کہ جھولا اپنے آپ ہی میں قریب ہوئی ہاتھ نال لگی تو میں نے انجھ لگا جب میں میں نے کسے تکہ نہیں ماریا آپ فرمانے میں پچھے ہوئی تھی آمینہ پاک فرمانے نے ویخ لیا میرا لال آج تک ویخی ہے یہ جدا اے جی آلی تو میں لیڑے ہوئی ساتھ میں نے تکہ واج گیا شیخ موقع اللہ کی دن کے چٹے کمبل اچھ حضور ملبوس نے کہ جدوں چیرے تو کپڑا ہٹایا نا علی مصاد یہ تو ویخدی رہ گئی اجازت ہو گئی تو باہو سلطان دے پیار نہ پھڑنا میرے مرشدہ کیا ہے تن میرا کچھ شیخ ماں ہو گئے تن میرے مرشد بیخ نار رہ جا اے موٹے لکھے لکھے چشمہ ایک کھولا ایک کھے جا اتنا ڈٹھیا میں نو سبر نایا وے تیمہ ہور کی دہی والے اے پی جا او مرشد جا دیدار میرا کامل باہو میں نو لکھ کرو مرشد مرشد باہو مرشد دا دیدار رہ باہو مرشد دا دیدار باہو مرشد باہو 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 مرشد دیدار باہو باہو مرشد دا دیدار آہو میں نو لکھ کرو ڈا آہو 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 مکڑا بے خریان مکڑا کدا بے خریان جنو بنا رب بکی سونے تیرے ورگت کائنا تیج میں پیدا ہی نہیں کیتا حضور ہو چکیا ایک پاس شیر پلایا دوسرے پاس لگیا پیلان تی حضور پین ہی نا علی مساد ی کہن دی سونے تیرے تو تن من دن قربان ہے تو حضور انکار کر دن حضور انکار علماء نے تصریف فرمائی حضور انکار کیوں کیتا ہے حضور نے ایک سیڑ تو پیتا دوسرے پاس انکار کیتا ہے سواس دیکھ اے میری ردائی پر آدھ حق حضور بھی آکھ اما میں کوئی حق کھان آیا میں آتے حق داران حق دلان آیا تو بڑا تیل بال نہیں کتھو انہ تیل پائے انہیں تیل نہیں پائے میرے کار کو سو آئے تو چادر نو اٹھا آیا چان نو چان نو حضور حضور صلی اللہ سلام آپ حضور شیمہ نے جو لے کے جانا دیگر بچین اپنے بھائیان لے کے آنا ایک دو جن میرا ویر سون دو جی میرا ویر سون تی جو حضور نے لے حضرت شیمہ نے آنا اپنے ویران دی چھٹو ویر سارے سون شیمہ دا ویر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی حضرت حلیمہ سادیہ آپ دی بیٹی میرے کریمہ دی ردائی بہن اور یقین جانو انسان تی انسان میرے نبی نل تی جنور میں پیار کی تی میں انہوں کی آنکھ جنور تو بھی گیا گزر نبی نل محبت ہی کوئی نہ کرے بلکہ دی دی رکھ دا کھیڑا بیلا ہو کھیڑی ایسی کھیڑ تی یار نل ملاقات ہو بلکہ شایر اندر اس کے کھیڑا کھیڑ دیا کھیڑ دیا کھول گئی آمینڈ کی تی سی تر خورے روالی او ظلخہ کھل دیا کھول گئی آنکھ جل پایا سی یار دے او بکھ نے لی ہن جو ڈل دیا ڈل گئی آمینڈ ڈل گئی آمینڈ آمینڈ در شایر اس گلی کل میں نہیں رول دی ایتھے اکھی گئی رول دیا رول گئی آمینڈ حاش کو حضور آئے اتھی جشن منایا ہے قرآن آگے سی جشن نزول قرآن منانی حضور لا مقان تجان تجشن مراج مصطفیٰ منانی میرے نبی صلی و السلام دی ہر آدان اللہ دے فضل سنین و پیار تن نماز بھی آدائ مصطفیٰ اندین اللہ بھی پیار ہونا چاہید ہے پیغام ملا دی میں اپل و چونے والے میں عالم بن کے نہیں مہد ویسی خادم مولا مہد آوائز بن کے نہیں مقرر بن کے نہیں سائل بن کے ہاتھ جوڑ کرنا جڑے حباب نماز تو کتائی کر دیو پنج ٹائم کم مز کم اللہ دی بارگاہ دے سجدہ ریزی کرے کرو اور ملاد النبی دے اس خاص دے دے اندر خاص والدین زندہ نے بڑے خوش نصیب ہو والدین دی خدمت کرو چھوٹے شفقت کرو جنہ والدین چلے گئے نے ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین درجات دی بلندی دعا کرو اور سلیم صاحب انجمن غلام رسول سنت پاکستان ہلکا خیالی دے اندر جتنے بھی نوجوانہ نے یہ سارا احتمام کیتا ہے اللہ رب سب مال و جان و برکتہ اطاف فرمائے جتنے بھی حباب کسی سمیق پاک بھی رونک بنے ہو اللہ سمیت جتنے بھی علماء اکرام تشریف لے آئے اللہ رب سب دے علم و عرفان خیر و برکت اطاف فرمائے ہاتھ کھڑے کروان سونا بنے باز تشریف سنت رسول ہونا ضروری سنت رسول ہونا ضروری ہے کئی بند آخ دن نہیں شادی ہو جائے گی بات چورا کھلان گے کچھ آخ دن نہیں بچے جوان ہو جن شادی کر لئی پھر داڑی رکھ لان گے وقت غنی مت جانو آج نیجت کر لاؤ انشاءاللہ ہسی اپنے چہریاں سنت رسول سجا وانگے پانچ گنا نماز ببندین الباد جماعت ادا کر چلو پانچ ویلے پانچ ویلے صدا ہوں دی او میں صدا دین لگا دوارے حق دی بلند دی سبحان اللہ دی صدا دس سگی کہ تسی کن نمی میں دوارے سوارے میں میاں چکی پھر نجات کرنا تسی بھی نجات کر لاؤ نماز بڑھنے جس گھر دی اندر ازان دی آواز جائے مرد حضرات اٹھ مسجد گچ ناؤن جس گھر دی اندر قرآن زینت علماری بن کے رہ جائے قرآن نہ پڑھ جائے خدا دی قسم خوش بخش انہ جنا گھر دی اندر قرآن پڑھ جاند ہے جنا گھر اندر سجدہ کیتا جاند ہے میں پانچ ٹائم جی صدا ہوں دی وہ صدا دے لگا تو آٹی سبان لگ دا تو پتہ لگ جائے گا تسی کن نیک تیار ہوگا پانچ میلے صدا یوں دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ رب ازدر وانو استقامت نصیب فرمائے مینور راب حباب عمل دی توفیق تا فرمائے وآخر دعوان آن الحمد للہ رب آمین